انیس سو بہتر تک بھگوٹ سنگھ میواڈ نے اسے چلایا ہے اس کے بعد میں انیس سو بہتر سے دوہزار چار تک کا لگ بگ چار دشکوں کا ایک لمبا وقت رونگتاؤں کا یہاں پر راہ اور ان کا یہاں پر راہ چلا دوہزار چار میں راجستان سرکار کی اور سے سپورٹس لیجسلیشن لانے کے بعد میں دوہزار پانچ رونگتا پریبار کے لیے باہر جانے والا سال ہوا اور للت موڈی کا یہاں آنا ہوا اور یہی وہ دور تھا جب دیش میں آئی پی ایل کی شروعات ہوئی اور للت موڈی ساتھوے آسمان پر پہنچ گئے لیکن آئی پی ایل میں بھستا چار کے معاملے میں بی سو سی آئی نے للت موڈی پر پرتبند لگا دیا اور وہیں اس بیج راجستان میں دوہزار نو میں للت موڈی سکتا سے باہر ہو گئے سی پی جوشی سنجے دکشت کا آرسویے پر قبضہ ہوا اور یہ وہ دور تھا جب راجستان دو بار لگاتار رنجی ٹروپی جیتا لیکن دوہزار تیرہ میں پھر سے للت موڈی جیتا اور تب ہی سے راجستان کا کرکٹ میدان میں کم اور کوٹ کچہریوں میں زیادہ ہونے لگا کیونکہ بی سو سی آئی للت موڈی کو دیکھنا نہیں چاہتا اور للت راجستان میں کھونٹا گاڑے ایسے بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چاہے جو کر لو جاؤں گا نہیں ہٹوں گا نہیں اور اسی بیچ انوارک تھاکر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آرسی اے کو تیہ کرنا ہے کہ ان کو کرکٹ چاہیے یا پھر للت موڈی آج رہا ضروری ہے کہ ہم یہ تیہ کریں کہ راجستان کو کیا چاہیے بی سو سی آئی کا کرکٹ یا پھر للت موڈی اس پردیش کے کرکٹ کا اتیاز پانچ چھے ناموں کے اردگرد رہا ہے اور ان میں سے اگر ایک کم بھی ہو جائے اور دھوش میں وہ دکھائی نہ پڑے تو کیا کوئی فرق راجستان کے کرکٹ کو پڑے گا ہے راجستان کے کرکٹ میں کرکٹ چھوڑ کر سب کچھ ہے جس میدان پر کرکٹ ہونا چاہیے وہاں باہر پتھر چل جاتے ہیں جو رنگ نیتیاں میدان میں بننی چاہیے وہ چناف جیتنے میں اور زلہ ایسوسییشنز کو یینکین پرکارین خود کے پالے میں کرنے میں بنائی جاتی ہے جو اپیل میدان پر ہونی چاہیے وہ کوٹس میں کی جاتی ہیں اور جو کھیل میدان پر ہونا چاہیے وہ پون پر ہوتا ہے کل ملاکر راجستان میں سیاست نے کرکٹ کو کرکٹ سے باہر کر دیا ہے وہیں بی سی سی آئی کے چہرے بدلتے گئے لیکن نہیں بدلی تو بی سی سی آئی کی للت موڈی سے نفرت ہم نے سبی پردیش کرکٹ سنگوں کو بلا کر لودھا کمیٹی کی ریکمینڈیشنز ان کے سامنے رکھی پچاسی پرچھے سے زیادہ ریکمینڈیشنز کو مانا گیا جن ریکمینڈیشنز پر لوگوں کو لگتا تھا یہ بیوارک نہیں ہے ان کو ہم نے جیسیز لودھا کمیٹی کے سامنے واپس رکھنے کی بات کہی دو مہینے سے زیادہ سمیں ہوا ہمیں سمیں نہیں ملا اپنی بات رکھنے کا شرط پوار ششانک منوہر شرینیواسن اور اب انوراک تھاکور لوگ آتے گئے جاتے گئے لیکن للت موڈی وہی رہے اور وہی رہا راجستان کا کرکٹ ویسے تو للت موڈی کے ہونے نہ ہونے سے راجستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جس طرح انتردھیان ہونے کے باوجود بھی وہ راجستان کے کرکٹ کے کنڈلی کے بیچ و بیچ بیدیمان ہے وہ بتاتا ہے کہ راجستان میں کرکٹ کا بھلا کم سے کم ان کے رہتے تو سمبھو نہیں اور اسی لیے فرق ان تمام کرکٹرز کو پڑ رہا ہے جو اپنے مادے کے دم پر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو بھی دنیا بھر میں نام کرنے کا موقع ملے گا لیکن للت موڈی کی ادھیاکشتہ والے آرسلیے کو ان کی شمتہ پر بھینکر ناز انوراک تھاکور سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ایک ویقتی کی سجا راجستان کرکٹ ایسیشن کے سمپون پدا دی کریوں کو ملے گی یہاں کل 21 پوسٹ ہے پریزیڈنڈ کے علاوہ 6 وائس پریزیڈنڈ ہے 4 جوئنٹ سیکیٹری ہے ایک سیکیٹری ایک ٹریزرار ہے ایک جیویٹیو میمبر ہے اورگینایزنگ سیکیٹری ہے یہ 20 لوگ بھاگ ہیں وہ نیرواجت طریقے سے آئے ہیں سپریم کورٹ نے اس نیرواجن پرکیریا کو کمپلیٹ کیا ہے اگر ان کو للیت موڈی سے پرابلم تھی تو وہ ایک قانون کرتے کہ بھی راجستان کرکٹ ایسیشن کو ہم نیلمبیت نہیں کریں گے لیکن بی سی شی کا ریپرزنٹیشن جب جب للیت موڈی آئے گا ہم اس کو ریپرزنٹ کرنے نہیں گور کرنے والی بات ایک اور ہے للیت موڈی کے مددے پر بی سی شی آئی کی چھاتی جتنی چوڑی ہوتی ہے لوڑھا کمکی کے نام آتے ہی ان کے چھٹ کے چھوٹ جاتے ہیں دیکھیں بی سی شی آئی نے نرنے بہت ورش پہلے لیا تھا اور اس کے کارن آپ سب جانتے ہیں تائے راجستان کو یہ کرنا ہے کہ ویقتی وشیش مہترپون ہے یا یہاں کے لاکھوں لاکھ کھلاڑی مہترپون ہے راجستان کرکٹ سنگ کے سدہسیوں کو تائے کرنا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کے حتمیں نرنے لگے کسی ویقتی کے حتمیں نرنے لگے ایسے میں سوال یہ ہے کہ لڑا کمیٹی کے سوالوں کے آگے خود بھیگی بلی بنی بی سی سی آئی کی آرسیوں کو لے کر یہ سرپنچی کتنی صحیح ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ آرسیے کو آخر للک موڈی کی ایسی کونسی ضرورت ہے کہ ان کے آگے آرسیے کرکٹ کو قربان کر دینے کو تیار ہے بیورو ریپورٹ زی میڈی اور دوسری لئے تمام کارس ممار ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ دینے شرمہ جی ہیں ورشت کھیل پترکار جیپورٹ سے جڑے رہیں گے دینے جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ امین پتھان صاحب فون لائن پر لگاتا رہیں گے آرسیے کے اپاد یاکش ہیں اور ادھیاکش پد بھی دیکھ چکے ہیں لمبے وقت تک پتھان صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور کچھ دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ کرکٹ کو جینے والے کرکٹ کو کھیلنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ آخر ایک کھلاڑی کے من سے یہ پرستی جو بنی ہوئی ہے یہ جو ویتھا کی پرستی بنی ہوئی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے یہاں کے کھلاڑیوں کو امین جی پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اگر آپ کو آواز آ رہی ہو سر میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں اور سوال کل پوچھا تھا اور بڑا واجب سوال تھا میں چاہتا ہوں کہ راجستان کو یہ بات پتا چلے کہ آر سی اے چاہتا کیا ہے انڈراغ تھاکر یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ آپ کو ٹیک کرنا آر سی اے کو ٹیک کرنا ہے کہ آپ کو لیلت موڈی چاہیے یا راجستان میں کرکٹ چاہیے چاہیے کیا دیکھیں راہل جی دو باتیں ہیں اس کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ بی سی سی آئی کا کی ہردر مٹا ہے یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ لیلت موڈی جی کی وجہ سے انہوں نے راجستان ٹکٹ ایسوسیشن کو سسپنٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا میں میں موڈی جی کیوں بھی چاہوں گا کہ موڈی جی جب باہر ہے ہم نے ان کو راجستان ٹکٹ ایسوسیشن کا بہت بڑا مینڈٹ تھے کہ ان کو اجیش بنا دیا اور اجیش بنانے کے بعد انہوں نے ان کو پورا ٹائم بھی دیا ہم نے آٹھ مہینے نو مہینے اندھار کیا کہ وہ بی سی سی آئی سے کوئی صلاح کر لے بی سی سی آئی کو بوڑ کے معرفت کچھ کرا لے لیکن کچھ نہیں ہوا تو ان کو سوہم کسی کو بھی میں یہ نہیں بول رہا تھا مین پرڈان کو ہم چھے وائس پرسیڈنٹے کسی ایک کو بول لیتے کہ آپ اس ذیمہ داری کو سمالو اور راجستان کی کرکٹ کو رن کرو جب میں راجستان میں آ جاؤں ہوا میں سب صحیح کر لوں ہا تب میں آ جاؤں ہوا اور ہم خود اپنا آپ ان کو پتھ دے جاتے لیکن ان کی بھی میتو کانشہ ہیں کم نہیں ہے اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں ہوا جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے کرکٹ کے بھلے میں میں ان سے کہنا چاہوں ہوا کہ راجستان کی کرکٹ کو بچانے کے لیے تو ہم آتما سے اندر کی آواز سے لیرنے کریں کہ ہم کو کرکٹ کو بچانا ہے پتھان صاحب کرکٹ کو بچانا ہے کرکٹ کو بچانا ہے لیکن بچائے گا کون آپ تو کوشش کیجئے ساتھ کہیے کہ صاحب آپ چھوڑیے پتھ ساتھ سمندر پار سے راجستان کا کرکٹ نہیں چلتا ہے یہاں کا کرکٹر ناگور سے نکلتا ہے یہاں کا کرکٹر ادھے پور سے نکلتا ہے یہاں کا کرکٹر کوٹا سے نکلتا ہے اور یہاں جو ہوتا ہے وہی ان کو کھلا سکتا ہے عمین صاحب آپ کہیے نا ان سے نہیں سر میں تو کہہ رہا ہوں میں تو راحول جی میں تو بہت تیس لڑائی کو لڑتا ہوں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اندر کے آواز سن کے ہم کو نرنہ کرنا چاہیے کہ راجستان بھی کرکٹ بچانا چی ہے اور راجستان کی کرکٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ہم دیتے کے کورٹ میں پھر اچھا ہے کیونکہ سسپینشن ختم نہیں ہوگا اور اس لیے پھر اب ہم کو آنے والے ٹائم پر چناؤ اب ہم لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے ستے کر کے جو راجستان کی کرکٹ کے لیے اچھا ہو وہ کرنا چاہیے میں تو بیسی تی آئی کہتا ہوں کہ ان کو بھی اتنی اٹھ درمیتا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے موزی جی نہیں مان رہے تو جب تک ہم لوگوں کو بلا کے بات کر کے ان لوگوں نے تو حمین بھائی ساف کر دیا انہوں نے تو ساف کر دیا اور ایک تھوڑی چار عدیق ساف کر چکے ہم تو نہیں مانیں گے اور جب کوئی ماننے تیار نہیں تو ساف بات ہے کہ ان کا لانا بنی نہیں سکتا ہے میں انہی لوگوں سے کہنا چاہوں ہوں جو ہمارے راجستان کرکیٹ کے جو لوگ ہیں جو ان کا چولا پین کے ویٹے ہوئے ہیں ان کو ان کی اندر کی آواز سنکے ننے کر کے راجستان کی کرکیٹ کو بچانا چیئے موزی جی کو ہم نے بہت سمعت دیا ہے ان کو دو دو بار عدیس بنایا ہے ان کے لیے ان کے لیے رنگتا ہوں سے پڑھتا ہے اور اب ان کو تے کرنا چاہیے کہ راجستان نے ان کو سب کچھ دیا ہے تو راجستان کا نقصان ان کی وجہ سے نہیں ہونا چیے راجستان کی بھلائی کے لیے وہ سن کسی کو بھی بہت سمعت ہوگے کسی کو بھی جمعہ داری ساملا دے اور راجستان کی کرکے پھلے پھلے پٹری پہ آئے یہاں کی کھلاڑی ابھی جونیر میں تین تین لڑکے انڈیا کھیل رہے آنے والے وقت میں تین تین لڑکے انڈیا ٹیسٹ کھیلے ایسی ہم لوگ امید کرتے ہیں وہ تو انگلین میں بیٹھ کر کے تے کر رہے ہیں صاحب دکت یہی تو ہے میں ایک بار ہمارے ساتھ دینے شرما صاحب ہیں ورشت کھیل پترکار میں دینے جی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں کیا اس سے برا وقت آپ نے راجستان کی کرکٹ کا دیکھا ہے سر کی بی سی سی آئی کا جیکس جیپور میں ہو اور وہ یہ بات مو پر کہہ کر چلا جائے کہ آپ لوگ یہ تیہ کر دیئے کرتی جائے کہ آپ کو کرکٹ چاہیے یا پھر آپ کو للت مودی چاہیے اب یہ بات تو صاحب فنس صاحب کی للت مودی کے ساتھ وہ لوگ ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے علاوہ آپ کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے کوئی سٹرکچر نہیں ہے جی جی بلکل اس سے برا دور واسطہ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا راجستان کرکٹ بہت اچھی چل رہی تھی کس وقت پہلے تک لیکن اچانک جو دوہزار تیرہ کے چناہ ہوئے اس میں کچھ پیچیدہ استیتی ایسی آگئی کہ للت مودی کو سپریم کورٹ نے ایک طرح سے چننے کا اثر دیا تھا اور سپریم کورٹ کے تحت جو چناہ ہوئے اس میں ان کا چناہ ہوا بھی تو ان کو دوست دینا بھی ٹھیک نہیں ہے دوسری اور بیسی شاہی پہلے سے وارننگ دے رہا تھا یدی انہیں چناہ گیا تو ہم ایکشن لیں گے تو سوال پیچیدی استیتی کا ہے لیکن یہ سب ہوا کیوں یہ ہوا ہے سب راجستان کے اندر لاغو اسپورٹس ایکٹ کی وجہ سے اسپورٹس ایکٹ جس نے ایسی پیچیدہ استیتی کو جنب دیا ابھی بھی سرکار اینی چاہے ہوا جائیں گے یا پھر ان کا ستابہ دیکھ جاگے کہ میں خود بھلے کیلئے کرکٹ سے دور ہوتا ہوں تیسرا راستہ یہ ہے کہ سارے جلاسنگ مل کے انہیں ہرا دیں لیکن یہ ان کا ابھی بھی ورچس اتنا گھرا ہے لیکن یہ سارے جلاسنگ کیوں نہیں چاہتے ہیں یہی میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ راجستان سمجھنا چاہتا ہے کیوں ڈھونا چاہتے ہیں سب لیلک موڈی کو ایسا کیا ہے صاحب وہ سب چاہتے ہیں کی سارے لیلک موڈی رہے راجستان میں کرکٹ بشرتے نہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہنے کو سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم چاہتے ہیں اٹھائیں ہم چاہتے ہیں اٹھائیں پر اٹھانے کوئی تیار نہیں اندر کھانے دوسری بات چل رہی جی جس ڈھنگ سے ایک طرح سے لیلک موڈی کے انٹری ہوئی تھی وہ سمجھ ایسا تھا کہ جب سبھی جلاسنگ روگٹاؤں سے بھی ترس تھے روگٹاؤں کا جو رات چلتا تھا اس میں ان کی بلکل دو ایم درجے کی بھومی کا تھی لیکن لیلک موڈی کے آنے سے انہوں نے انہیں کچھ اہمیت دی جلسنگوں کے ہاتھ میں جب ووٹنگ پاور آئی تو انہیں لگا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ اہمیت آ جائے گی اسی کے ساتھ لیلک موڈی کے آنے سے جو رائشتان کرکٹ میں پیسہ آیا اس پیسے نے کافی ایک طرح سے ان کی طرف جھکاو کروا دیا سبھی جلسنگوں کا اور وہاں سے انہوں نے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ انہوں نے بہت ساری ترقی بھی کی رائشتان میں جو اسٹیڈیم آپ دیکھ رہے ہیں میں نے برشوں پہلے تک اسے بری حالت میں دیکھا تھا لیکن ان کی آتا ہے ہی فائیو سٹار ہوتل سے بڑھ کر ہو گیا تو یہ سب دین ان کی ہے اس میں بھی کوئی شک شنکہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اب جو اسکتیاں ہیں اس کے حساب سے یا تو جلسنگ آئے چناؤ ہو اور اس میں انہیں ہرا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار اسپورٹس بیک پر پناہ وچار کرے اس میں کوئی ایسے پراؤدھان لائے کہ جو پیرنٹ بوڈی سے سسپینڈڈ ہیں وہ لوگ چناؤ لڑنے کی پاتھ نہیں ہوں گے تو ان دو تین اسٹیتوں کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ بی سی شائی کو کوئی دوست دینا اوچت ہے کیونکہ انہوں نے چناؤ ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یدی وہ چنے جائیں گے تو ہم ان پر ایکشن لیں گے تو انہوں نے اپنی طرف سے بی سی شائی نے کیا بھی بہت ہے جا کے کرکیٹروں کو موقع دیا رنڈی ٹوفی کے میچز جہاں ہو رہے ہیں کرکیٹروں کو لگاتا آگے افسر دیا جا رہا ہے ٹیم میں سیلیکشن ہو رہا ہے تو بی سی شائی جتنا کر سکتی تھی کر رہی ہے لیکن جس طرح سے ہٹ دھرمیدہ آرشی نے دکھائی ہے کہ ہم لیلیت موڑی کے منا ایک قدم بھی آگے نہیں چلیں گے بھلے ویسی شائی کچھ بھی کر لے امین بھائی اگر آپ چنپا رہے ہیں بجو ایک چیز بتائیے کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار آپ لوگ سب ایک جھوٹ ہو جائیے اگر آپ سب باکی جلا سنگ ایک جھوٹ ہو جائے راجستان میں کرکٹ کے لیے سب اٹا دیجئے پہلے میں تو کیا ہے سر آپ نے جی راہل بھائی ہم لوگوں نے میجورتی کے ساتھ یہ کر لیا تھا لیکن ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں نیای پالی کا کے آگے نیای پالی کا نے اسٹے کر دیا تھا نیزو مودی جی اور یہ سر بتا رہے تھے کہ ان کے ٹائم کلکیٹ میں بہت اچھا ہوا یہ بات مانا رہا ہوں کہ اس طرح میں اچھا ہوا لیکن اس کے بعد راجستان کا انفرسٹرچر بلکل رک گیا ہے کچھ نہیں ہوا ہے ابھی چار سالوں کے اندر اور اسٹیٹوں کے اندر اٹرنیشنل اسٹیڈیم بن گئے سب جگہ پر راجستان میں کچھ نہیں ہے مدی بردیش میں بن گیا جارکھن میں بن گیا رانچی میں بن گیا پونہ ہر جگہ اسٹیڈیم بن گئے بس ایک راجستان پیچھے پر رکا ہوا ہے اور کچھ ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور آپ رچیز سمجھئے پٹان صاحب آپ یہ چیز سمجھئے آپ یہ چیز سمجھئے وشاقہ پٹنم راجکورٹ جیسے وینیوز پر ٹیسٹ کرکٹ ہونے لگ گیا اور ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں پٹان صاحب ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں صرف جو انوڑا کہہ رہے تھے کہ ایک ویکسی کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے ان کو سویم راجستان کرکٹ کے بھلے کے لیے اگر انہوں نے دوزار چھے میں اکٹھا کراتا تو وہ ان کو ہمیشہ ہمارا ریسپیکٹ ان کے لیے بنا رہے ان کا سمان بنا رہے اس لیے وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ذمہ داری دے دے اور جب وہ انڈیا ہے ان کا سواغت ہے لیکن ابھی ہم بیٹھ کے ان کے اردرمی تاکی ویسے راجستان کا نکتان ہو رہا ہے آپ بولتے ضرور ہیں کہ ایسا ہو رہا امین بھائی پر پاکیزار زلہ سنگ ساتھ میں لے کر کے ان کو ہٹانے کا کام نہیں کرتے اور یہ راجستان صاحب ہوں کیا رہی ہے امین بھائی آ رہا ہوں آپ کے پاس میں روید جالانی صاحب ہے اور یہ اصلی خلاڑی جو کرکیٹ کھیلتے ہیں جو کرکیٹ کھیل چکے ہیں راجستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں باقی سب تو باہر ہی کھیلتے ہیں باہر ہی پتر چلاتے ہیں باہر ہی ایک دوسرے کو اپنی ٹیم میں ملانے کی بات روید بھائی میدان میں کھیلتے ہیں روید بھائی بہت سواغت ہے آپ کا مجھے بتا ہی جب یہ شپی ہوتی جب آپ دیکھتے ہیں راجستان کے کرکیٹ کی یہ درگت ہو رہی ہے ایک کرکیٹر کیا سوستہ آپ نے جب صبح آپ پریکٹس پہ جاتے ہوں گے نیٹس پہ جاتے ہوں گے اور جب آپ نئے کھلاڑیوں سے بات کرتے ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ راجستان کے ذریعے بھوش تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر وہ چاہتے ہیں دوسری سٹیٹس میں چلے جائیں وہاں بھلا ہو جائے گا دیکھیں میں ایک بہت کبھی بات بولوں گا ہم ہم پانچ سال پہلے دوسرہ لگاتر چیمپئن رہے ہیں اور تین سال ہم اپنے سوائیوال کے لئے لڑ رہے ہیں ہم لوگ الائٹ اور پلیٹ گروپ کے جو ایک ہوتا ہے کہ آپ پلیٹ گروپ میں نہ آ جائیں اور الائٹ میں ہیں اس میں ہم آٹھ میں نوے نمبر پر ہماری لڑی ہو رہی ہے مطلب آپ ٹاپ ون سے آپ آٹھ میں نوے نمبر آگئے ہیں ہم 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 ہمارا کام کر رہے ہیں کھلائیو کھلا رہے ہیں لیکن کیا وہ چیز جسٹری بھائی کر پا رہے ہیں پلیٹس کو فیسلیٹس مل رہی ہیں پلیٹس اپنا بیس دے پا رہے ہیں پانکر سنگھ وکٹ لے رہے ہیں لوگ رن بنا رہے ہیں انہیں کنسلیریشن مل رہی ہے ہم لوگوں کو تیارے کے جو موقع مل رہا ہے وہ مل رہا ہے پورا only کھلنا کھلانا فرمالٹی پوری کرنا صحیح نہیں ہے یا تو آپ پورا ٹک آف کریے سارے جومیتک دومستک کرکٹ کرائیے ساری فسلیٹس بیجیے سارا جو پورے سال پر چلنا چیز چلائیے یا پھر ایک ایسی مطلب آرسی کو کچھ حسا کریے کہ آپ لالیت نوڈی کو بین کر رہے ہیں اسے اپنے اٹھائیے وہ میڈنگ میں اٹھائیے نہیں کریں لیکن آرسی ہی کروئے وہ چلنی چاہیے آج کتنے کرکٹر ہیں جو اس میں اس میں کی کرکٹ کھلے نہیں کھلے جو آنڈر نائنٹین کا بچہ تین سال سے دومستک نہیں ہوئی ہے ہاں پر جو ایک سولہ سال کا تھا وہ آنڈر نائنٹین جو گیا ہے اس کی لائپ خراب ہو گئی ہے لیکن نائنٹین سے رنشو میں آسان ہوتا ہے لیکن نائنٹین سے سٹرگل کر کے دومستک کھیل کے اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایک راستان نمبر ون سے آپ آٹھ بھی نوی نمبر کے لئے فائد کر رہے ہو تو کرکٹ کی تو پورا خرابی ہوئی ہے پورا سٹرکچر خراب ہوگیا بلکل اور گورنمنٹ کا کوئی تین سال ہوگا ایک گورنمنٹ کا کوئی ڈیزن نہیں آرہا نہ گورنمنٹ انوال ہو رہی ہے نہ کوئی ڈیزن لے رہی ہے سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے ابھی امین بھائی اگر آواز آرہی ہو امین بھائی سن پا رہے گا چل لگتا ہے امین بھائی کے پاس آواز نہیں ہے میں ان کے پاس جاندی کوئیش کروں کچھ کنیکشن ابھی ہٹا ہے میں ان کے پاس جاندی کوئیش کروں لیکن یہ بلکل صحیح بات ہے دینے جی ایک پورا بیچ خراب ہوگیا اس چکر میں جو انڈر نائنٹین سے کتنے بہتر بہتر پلے رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا جب دیپک چار کو میں نے ہیدراباد میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا تو لوگ اپنے ناکھن چبا رہے تھے کہہ رہے تھے کہاں سے اتنا شاندار کرکٹ آیا ایسے کئی کرکٹرز ہیں جو انٹرنیشنل کھیل سکتے تھے لیکن اس بیٹ ٹائم کی وجہ سے ان کا پورا کریئر خراب ہو گیا تھا بلکل صحیح کا لیکن اس کے علاوہ دیکھیں جو ایک ماحول بنتا ہے ماحول اچھا اگر پوزیٹیو ماحول ہے تو پوزیٹیو کھلاری کھیلیں گے لیکن اس سارے ماحول میں اتنی نکارات مستہ اچھائی ہوئی ہے کہ کھلاریوں کو دوست دینا اچھت نہیں ہے بہت اچھے کھلاری میں کہہ رہا ہوں جتنا کر رہے ہیں وہ بھی بہت سرانی ہیں نیتو بیواد سلجھانے میں سفل ہوا ہے اور پیچیدہ اچھتیاں جو صرف سپورٹس ایک کی وجہ سے جہاں بنی ہوئی ہیں اب یہ سپورٹس ایک نہیں ہوتا تو سیدھے سیدھے للٹ موڈی آئیو بھی ہوتے چناؤ لڑنے کے یہ ساری پرستتیاں آتی ہی نہیں تو آپ یا پھر اس میں کچھ صدھار ہونے چاہیے ایسے پراؤدھان ہونے چاہیے کہ ایسے لیکن یہ بھی فل پروف نہیں ہے پھر کئی کرکٹسنگ یہ کہتے ہیں پھر کئی کرکٹسنگ یہ کہتے ہیں پھر رونگٹا جیسے رونگٹا لمبے وقت تک تین چار دشک تک رہا ہے ویسے کوئی اور بیٹھ جائے گا اس کو بھی کوئی چیک بیلنس کرنے والا ہونا ہے بیٹھ جائے گا نہیں لیکن چیک بیلنس ابھی آپ نے کیا کیا چیک بیلنس جس کی سرکار ہے اس کا سنگ ہے تو آپ کو یہ ستیتی بھی تو دیکھنی چاہیے لیکن میں یہ نہیں کہتا اچھا ہے یا برا ہے اس پر ایک پنر وچار جرور ہونا چاہیے کیونکہ جو رونگٹا سے ہٹ کر کے اس سے بری ستیتی میں آگئے ہیں وہاں آپ 33 لوگوں کے ہاتھ میں بندھک ہیں وہاں اکھلے رونگٹا جی کے ہاتھ میں بندھک تھا تو آپ کو تھوڑا سا پنر وچار کر کے ایسے پراؤدھان لانے چاہیے کہ سپورٹ سیکٹ گھائل ہو گئے کھلاڑی پورے دیش کے اندر برنامی ہو گئی ویدیش میں برنامی ہو گئی لیکن تو ابھی کوئی چیت نہیں رہا ہے تو یا تو جلا سنگ چیتے ہیں یا سرکار چیتے ہیں ٹھیک ہے امین پتھان صاحب امار صاحب امین جی امین بھائی دیکھیں روید بھائی امار صاحب روید جالانی وہ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ کہ ایک پورا بیچ دسٹروئی ہو گیا ہے ان کی پوری لائف گڑبل ہو گئی ہے وہ انڈر نائنٹین کھیل کر کے بڑے جگہ پر اپنے آپ کو پلیس کر سکتے تھے وہاں تک پہنچ سکتے تھے لیکن یہ جو ایرا بیچ کا یہ جو سنگرمن کال ہم دیکھ رہے ہیں جو ختم نہیں ہو رہا تھا اس کے چکر میں کئی زندگیاں خراب ہو گئی امین بھائی اس کی رسپونسیبیلٹی کون لے گا آپ تو آپ کا دل نہیں دکھتا ہے کیا جب آپ دیکھتے ہیں نہیں میں بالکل رہول جی میرا دل بھی دکھتا ہے میں خود بھی کھلاڑی رہا ہوں اور اسی لئے میں ہمیشہ پینک رہتا ہوں اور میں نے اس لڑائی کو بڑے لیول پہ لڑی بھی صحیح کہ رہستان کی کرکٹ کا صحیح طریقے سے آ جائے اور ہم جو روحید بول رہے تھے صحیح بتا رہے تھے کیونکہ پینگلو اور جو کارناٹ کا کیمپین ہوئی تھی رنجی ٹوفی تو ان کے چار چار لوگ انڈیا کھیل رہے تھے کنٹری کھیل رہے تھے لیکن ہماری بدقسمت ہی کہ ہم کیمپین ہونے کے باد اس ٹائم کے جو بھی ایڈمیسٹیٹر تھے تو ان لوگ نے دمداری سے ہمارے رہستان کا پکش نہیں رکھا ہمارے پیئرز پکش نہیں رکھا ہمارے بچے نہیں ہو پیئرز آپ سی پی سوچی صاحب کو دوسری ٹھہرہ دیجئے آپ کہہ دیجئے اس وقت جب جیتے تھے وہ جیتے تو تھے سر کیونکہ کھیلے تھے آپ تو کھیل نہیں پارے جی جی آپ کھیل نہیں پارے تو یہ اسی لیے میں تو بھولی رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے دوش کی سزا ہم سب کو دے رہو بھائی تم سب نے تو مل کے بنایا ہے تو پھر آپ ہی تیک کیجئے جب آپ کے پاس جو کرنی کی آثوریٹی ہے اگستان کی کرکٹ کو چلانا ہے تو آپ ایک کی اوپر کیوں ڈال نہیں سمجھے گے ان کو اپنے طریقے سے سمجھا دیا جائے گا اب جو چناؤ ہوگے وہ الگ طریقے کی چناؤ ہوگے ٹھیک ہے اب لوگ جان بھی گئے لوگ سمجھ بھی گئے کرکٹ کے انٹریش میں اپنا لوگ فیسرہ لے گئے اور جو لوگ چولہ پر ان کے بیٹھے وے ان کا چولہ بھی اتر جائے گا اپنے فیسرے کر لے گے کرکٹ کو بچانا ہے یا کسی کے مات بیٹھ کے کام کرنا ہے اور باقی جو کرکٹر لوگ سب لوگ اس بات کو جان رہے سمجھ رہے کہ مقصہ رہا میں آؤ دینے جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا ویٹ اس کے بعد میں واپس نیٹس پہ ہی کرکٹ ہوتا رہے باہر نہیں ہو باہر ہمارا کھلاری کھلنے نہیں جا پہ لیکن آج ہم نے دن بر پردیش کی جنتہ سے سوال پوچھا دینے جی میں آتا ہوں آپ کے پاس سوال جاننا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے دن بر پردیش میں آ رہا ہوں ایک نام کی وجہ سے اگر لوگ بھی پردیش کے سب جمج جاننے لگے ہوں کہ ایک نام کی وجہ سے پورا کام خراب ہو رہا ہے تو کیا اب ہم اسی سٹیج پہ ہوں کہ انتظار ہی کرنا پڑے سب اگلے چناؤو کا اس سے پہلے کوئی اپنے ہاتھ سے باگیرت نہیں بنے گا سب آج جوڑے کھڑے رہیں گے لندن کی طرف دیکھیں ابھی کے حالات تو یہی کہتے ہیں کیونکہ ابھی اگلے چناؤ ہوں گے سپورٹ سیکٹ وہی ہے للیت موڈی بھی 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 سی شاہی کا ڈیسیجن بھی وہی ہے یعنی آج بھی انہیں ہرانے کی صورت نہیں دیکھتی یدی جلا سنگ ایک طرف لام بند نہیں ہوئے تو اور جس طرح سے جلا سنگ ایک طرف کبھی جھکتے ہیں اس کو دیکھتے مجھے نہیں لگتا کہ ریزسٹ کر پائیں گے یدی ان کے سامنے کوئی لالہ چاہتا ہے تو حالات اتنے خراب سرکار دکھل دیتی سرکار کو دکھل دے شرمنگی سے بچانا چاہیے کرکٹ کو پردیش کو دیش کو جتنا شرمنگی اٹھانی پڑ رہی ہے وہ دیکھ کے ہم جو کھلاری رہے ہیں ان لوگوں کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور آج کی صورت کے حساب کوئی پریورتن نہیں آنے والا یدی لوڑا سمیتی آتی ہے تو ہمیں پریورتن کی آس کر شکتے ہیں لوڑا سمیتی کی شپاری سے مان لی جائیں گی تو رایستان میں بھی آمول چول پریورتن ہوگا اسی ستھتی کے اندر تھوڑا سا دکھتا ہے ادر وائز تو مجھے نہیں لگتا آگلے چناؤ میں بھی زیادہ فرق آنے والا ہے روی جلانی صاحب آپ کو امید کس ہے آپ کو کوئی امید دکھ رہی ہے رایستان یا پھر آپ دیکھ رہے کہ ہمارے آئے کرکیٹر مائیگریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کچھ وقت بعد میں دیکھئے بلکو شئی بات مائیگریٹ کر چکے ریت راج جنہوں نے 2011 12 میں راستان کو سمید مانے بہت امیگریٹ رول پلی کیا تھا وہ ابھی گووا سے گووا رہے رو رو بیس جو 5 سال ہیر سنگٹر رہے جو دون سال چیمپئن بنے بہت 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 امیگریٹ رول پلی کیا ہمارچل لیدی آپ نہیں کھل پاتے اور جو اپنے ہاپر تینینشی ہے جو اپنے ہاپر کلچر ہے یہاں پر پیسہ نہیں ہے جب امین سر اگلے چناؤ کا کیوں انتظار کریں اس سے پہلے ایک کوشش کر لو آپ نہیں یہ جو اور لوگ بھی ہے میں کوشش کی ہے آپ سب کو پتا ہے میری کوشش پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے اور میں صرف کیونکہ کوٹ میں معاملہ لمبیت تھا کم سے کم رومیشتری کرکت تو چالو ہو نہیں تو بچوں کے بیٹ تو بات کیجئے آپ کی کون نہیں سنے گا سر آپ کی سب سنتے ہیں ہم لوگ جو بھی کرکیٹ اور کھل کے لئے بھلے کھلے ہوگا جہاں جو بھی بات کرنی ہوگی وہاں نسی چور پہ کریں گے اور موضی جی سے اگر کہیں پہ سب کا لیا سہار آپ کیا بھینی کریں گے انہوں نے بھینے سے کام تھوڑی چلنے والا مہد ہے آپ یدھ لڑ چکے ایک بار پھر سے یدھ کی ضرورت ہے راجستان چاہتا ہے سب کرکیٹ کا بھلا ہو اور وہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے رویت بھائی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے میں دنی سور آپ کا بہت شکریہ کروں گا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور میں ہر بار اس یہ بدلاؤ لانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ رسی کو تیہ کرنا ہے کیونکہ رسی کو اب لوگ نیگٹیو طریقے سے دیکھنے لگیں ان میں کچھ پوزیٹیوٹی دیکھتی نہیں اور انہیں لگتا نہیں کہ وہ کرکٹ کے بھلے کے لیے کام کر راج نیوزن بیوز میں اتنا ہی دیکھتا دیکھتا دی راجستان موسیقی موسیقی